ایک امران ایک طرف ہے جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے دوسری بات یہ کسی بھی آدمی کے جنون ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اکیلا دکھائی دیتا ہے ایک خاص طرح کی جو گندگی اور غلازت ہوتی ہیں وہ ماؤنٹ ہوتے 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 چاہے ماؤنٹ ایورس بن جائے وہ اس کے خلاف وہ اکیلی آباز ہوتی ہے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اچھا اب رہ گیا سروائی کرنا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیش شمار فیکٹس پہ اور مجھے اللہ نے اتنا وزنی دیا کہ میں آپ کے اتنے اہم اور بڑے سوال کا کوئی دو ٹوک جواب دے سکوں یہ ڈیپینڈ کرے گا ڈیسیشن میکنگ پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات پہ بہت سارے فیکٹس ہیں تو میں اس پہ تو تفسرہ نہیں لیکن آپ نے جو کہا تھا ایک کاک کا دریہ ہے ڈھوپ کے جانا ہے تو وہ تو دریہ میں ہے پہلے اور خوبصورتی دیکھیں یہ سارے کے سارے تگنی کا ناچ لچا دیا ہے اس نے چنگنے مارتے پھر رہے ہیں ایک ایک کی دم پہ اس کا پاؤں ہیں اور تماشا جاری ہے اور وہ لگا ہوا ہے اگر رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو کہیں آر پارو میں تو کہتا ہوں یہاں بڑی اب ڈراتے ڈراتے شروع ہو گئے ہیں لوگ کافی سارے کہ انا کی ہو جائے یوں ہو جائے میں کہتا ہوں جو ہونا ہو جائے یا تختہ دار پہ بھٹو نے کہا تو فینش اٹ چونکہ وہ ایگنی زیادہ خوف ناک ہوتی بھٹو کے اس سے منصوب ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی یا پڑی ہوگی اس نے کہا تو فینش اٹ کسی پاسے لگو بھئی یہ نہ جینے والوں میں نہ مرنے والوں میں نہ زندوں میں نہ مردوں میں یہی کیا عجیب کیفیت ہے وہ کہتے ہیں مرسی کلنگ ایک ٹرم ہے آپ کے بیورز کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ اتنی پین میں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار اس کو اس کی ایگنی ختم کرو اس کو زیر کا انجیکشن دے دو ایک فائنل میچ ہو جائے اس ملک میں کوئی حرج نہیں اگر انا کی اور یہ اور وہ سارا ہونے کے بعد یہ ملک سمل سکتا ہے تو بھلے ہو جائیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں نہ آپ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں نہ سلیں آپ کی گروہی پڑی ہیں صحیح بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے کرزاتی یار کر کے رکھا ہوا ہے کمال بھئی بچے فروش یہ بردہ فروش نہیں یہ بچہ فروش لوگ ہیں بردہ فروش تو ہوتا ہے نا کسی کا بچہ تم تو اپنی قوم کے بچوں کو تم نے رین رکھا ہوا ہے یعنی اور کمال انہوں نے آج تک کیا کیا ہے انہوں نے قوم کی قسم پرسی غربت دکھا کے جیسے یہ جو بدماش نہیں ہوتے پیشہور جو یہ محفیاز ہیں گداغری کے پیچھے یہ ایک سائم میں نے ایک زمانے میں فیچر کرایا تھا اس پہ بہت زبردست یہ محفیاز ہیں بہت خوفنا یہ لوگوں کو معذور کرتے بھی ہیں معذوروں کو اٹھاتے بھی ہیں غوا بھی کرتے ہیں ان کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے ادھر رکھ دیا ادھر علاقے بانٹے ہوتے ہیں یہ لمبی سائنس تو وہ پھر ریڈیوں پہ ان کو دکھا کے کرسے یہ ہمارا بھوک ننگ بیشتے رہے ہیں اب تک وہ سب کچھ کہاں گیا کہتے ہیں جی فرانزک آڈیٹ تو فلانے تو آڈیٹر مارڈیٹر کو لاؤس پانچ دس بیس بندے حساب تو لگاؤ پچھلے چالی سال کے کرزوں کا کہاں آیا کہاں گیا کہاں خرچ ہوا یہ کو میں لیٹن بول رہا ہوں نہیں موسیقی